لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے سورة الرحمن آیہ نمبر 56, 57, 58 من ارشاد فرمایاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیهن قاصرات الطرف لم يطمث هن انس قبل قبل غلاجان فبئی آلائ ربکما تکذبان یعنی ان پچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آب اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی نے نہ کسی جن نے تو اے ان سو جن تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھوٹلاوگے گویا وہ لال اور مونگا ہے تو مفتی سید محمد نعیم الدین مرابد آبادی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں کہ ان آیات کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ جنتی بیویاں اپنے شوہروں سے کہیں گی کہ مجھے اپنے رب عز و جل کے عزت و جلال کی قسم جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی تو اس خدا عز و جل کی حمد جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بیوی بنایا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان کیسی محبت ہوگی تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ بیوی اپنے شوہر کی علاوہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گی اور اس کی محبت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اس شخص سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرتی ہوگی اور وہ اس پر فخر محسوس کرے گی ایک دوسرے کے میاں بیوی ہونے پر انہیں فخر ہوگا یہ بات نہ ہوگی کہ دنیا میں کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ جھٹ سے انسان کہہ دیتا ہے کہ بھئی میرے قسمت میں یہی تھی یا میری قسمت میں تم ہی لکھے تھے وہاں یہ معاملہ ہی نہیں ہے وہاں فخر ہوگا ایک دوسرے کی زوجیت پر اور اس کا اظہار بھی کیا جائے گا تو یہ نہیں کہ دل ہی میں احساس و خیالات ہوں گے بلکہ ان احساس و خیالات کا اظہار بھی زبان سے ہوگا کہ اظہار سے جب اظہار کیا جاتا ہے جب کسی چیز کا زبان سے تو سننے والے کو اچھا معلوم ہوتا ہے تو ایک طریقے سے ہمیں اس کے اندر یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ دنیاوی رشتوں میں بھی ایک دوسرے سے اظہار محبت کرنا چاہیے رشتوں میں حرام رشتوں میں نہیں حلال رشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ جا کے پھر کسی لڑکی سے عزت محبت کا اظہار کرتے پھر ہو کہ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس سے محبت ہے اظہار کرو نہیں نہیں جائز رشتوں میں جائز رشتوں میں میاں بی بی کا رشتہ ہے جائز رشتہ ہے اس میں وہ رشتوں سے تو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور دیکھو رجز کی نظر آخرت پر ہوتی ہے ان نعمتوں پر ہوتی ہے وہ اپنی نگاہوں کو اس دنیا میں بچا کے رکھتا ہے یا بچا کے رکھتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ انعام پانا ہے تو میں اس انعام کو پانے کے لئے محنت کروں نہ کہ اس انعام کو کھونے کے لئے پہ محنت کروں یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے اس میں کتنی لذت اٹھا لیں گے اور وہ لذت بھی ایسی کہ خوف ہر وقت آ رہی ہے پکڑے نہ جائیں کسی کو پتا نہ چل جائے بدنامی نہ ہو جائے کیونکہ دل میں یہ خوف تو کھٹک رہا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے تو جب دل میں یہ خوف ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے تو مت کرو بلکہ اپنی زندگی کو اس زاویے پر ڈالو جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا رہاستہ ہے اللہ تعالی اس میں تمہارے لئے بہتریاں پیدا فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان ایک آن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں